بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شب برات کی جو ہے رات مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی میری سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے مافیاں مانگ کے گزارش کریں اے اللہ اے میرے پروردگار یہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے یا اللہ اگر آپ کی نرازگی ہے اللہ کریم ہم سے راضی ہو جا اگر اللہ کریم یہ عذاب ہے آپ کا تو اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں تو طاقتور ہے اللہ ہم آجز ہیں تو بے نیاز ہیں ہم منگتے ہیں تو بادشاہ ہے عظیم بادشاہ ہمیں کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے اور آپ دعا مانگے اے اللہ اگر یہ عزمائش ہے تو ہم کسی عزمائش کے قابل نہیں ہیں تو زیادہ تو یہی لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے کہ بے نمازی ہیں نماز ادا نہیں کرتے قرآن نہیں پڑتے دروش نہیں پڑتے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑا ہے پہلے لوگ کہتے تھے میں پر ٹائم نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا یار وقت ہی نہیں ملتا وقت گزر جاتا ہے اب سارا سارا دن آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو اب تب بھی نماز ادا نہیں کرتے تب بھی نماز نہیں پڑتے آپ لوگ تو اب آپ کیا بعد میں جواب لیں گے پروردگار اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے ایک مرنے کے بعد بھی ایک جہاں میں آپ لوگ انہیں جانا ہے جہاں پہ یہاں جنت میں چلے جائیں گے یہاں دوزک میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مفرط مانگیں اور دعا کریں اللہ جو مسیبتیں پرشانی ہیں غیر ملکیوں کے پر بھی آئی ہوئی ہیں جو پاکستانی جو باقی ملک والے بھی دبائی میں فسے ہیں سعودی رب میں قطر میں قویت میں پوری دنیا جہاں جہاں فسے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے لئے بھی اس آنی ہے پیدا فرما میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو پوری دنیا میں فسے ہیں آپ لوگ نماز ضرور پڑھا کریں اللہ کی عبادت ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نماز اور صبر سے قرآن کی آیت ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کا کیوں نہیں آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمایا گا بے شک کرے گا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے چاند اور سورج کا مالک ہے مشرق مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ جنت اور دوزک کا مالک اٹھارہ ہزار مخلوقوں کا مالک ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی اللہ ہر ایک کا مالک ہے دیکھیں آپ لوگ خیال کریں نماز پڑھیں عبادتیں کریں آج ضرور عبادت کریں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عمال نام آگے پیش کیا جائے گا اور جس میں جس میں لوگوں نے اللہ نے جس کو عزت دینی ہے جس کو زلت دینی ہے جس کی روح قبض ہونی ہے جس نے دنیا میں آنا جس کا نکاؤں آنا ہے جس نے پریشانیوں سے نکلنا ہے جس نے پریشانیوں میں جانا ہے اور جس کے پاس بیٹی ہونی جس کو بیٹا عطا کرنا ہے جس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا ہر طرح کا فیصلہ اس رات کو ایک سال کا بجڑ لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات خوب عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی قسمت کو اچھا کر دے گا انشاءاللہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آپ کے لئے سب کے لئے آسانی بیڑا سلام علیکم